ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستوں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ٹورشٹ لائنس کو دیکھنے کے لیے ان کے بہت زیادہ نزدیک چاہتے ہیں کئی بار تو وہاں اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں لیکن عجیب بات تو یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لائنس کے اتنے پاس چانے کے بعد بھی وہ ٹورشٹ پر حملہ کیوں نہیں کرتے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھنے والے ہیں کہ وائلڈ اینیملز ٹورشٹ پر حملہ کیوں نہیں کرتے دوسری بار سمیں یوں کہہ تو سفاری جیپ جو کھلا ہوتا ہے یا فی رینجرز جو سفاری جیپ میں سب سے آگے کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹائگرز یا فی لائنس کے بے حد قریب پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ وائلڈ اینیملز کیوں ان پر حملہ نہیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایک انسیڈنٹس میں اینیملز ضرور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن most of the time یہ وائلڈ اینیملز like لائنس کیوں وہ ایسے حالات میں حملہ نہیں کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کئی بار ٹورشٹ کو بینا کسی پروٹیکشن کے بھی دیکھا گیا ہے بینا گلاس کے کار یا پھر پوری طریقے سے کھلی ویک کار میں سفاری پر جانا لائنس تب ہی حملہ کرتے ہیں جب انہیں انسانوں سے در لگتا ہے یا پھر وہ انسانوں کو کوئی شکار سمجھتے ہیں کئی کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لائنس گستے میں ہونے پر ہی حملہ کرتے ہیں انویشٹرز انٹریڈرز کو بہت مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنے میں کہ شیئر مارکٹ کوئی نصیب کا کھیل نہیں ہے انویشٹرز اپنے دوستوں یا ریلیٹرز کو پوچھ کر انویشٹ کر دیتے ہیں جنہیں خود اتنا زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے اس کے چلتے کے بار انہیں بھار نخصان ہو جاتا ہے بینہ نالج کے شیئر مارکٹ میں انویشٹ کرنا ہمیشہ رسکی ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کی محضر کی کمائی شیئر مارکٹ میں انویشٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک فنانسیر ایکسپیٹ ضرور لگے گا جو آپ کو صحیح گارڈنس دے گا فنانسیر ایکسپیٹ آپ کی رسک لینے کی چھمتہ کے حساب سے آپ کو صحیح انویشٹمنٹ آپشن دیتا ہے اگر آپ بھی نہ نالج شہک اس لیلیٹیو فرنڈ کی کہنے پر انویشٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسیر فنانسیر ایکسپیٹ کی ہلپ لیں موتیلال اوسوال سے جڑنے پر آپ کو ایک فنانسیر ایڈوازیر دیا جاتا ہے جو آپ کو انویشٹمنٹ اور ٹلیڈنس سے ریلیٹیڈ ہر کوشن کا انسر دیتا ہے یہی نہیں وہ آپ کو انویشٹمنٹ سے جڑے صحیح گارڈنس بھی دے گا ٹریڈنگ اور انویشٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لگتا ہے ایک دیمیٹ ایکاؤنٹ موتیلال اوسوال سے جڑنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی چندتہ نہیں کرنی ہوگی کیونکہ انہیں 30 years experience with 50 lakh plus customers موتیلال اوسوال سے جڑتے ہی آپ کو ملتے ہیں بہت سے بینیفٹ اور ایک فری دیمیٹ ایکاؤنٹ ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو فرسٹیر کوئی منٹرنس چارج نہیں دینا پڑے گا اور فلیٹ بروکریج ایٹروپیس ٹونٹی پر لانٹ ملے گا دیمیٹ ایکاؤنٹ اوپنگ کرنی کے لیے آپ کو آدھار کارڈ، پین کارڈ اور بینک پروف لے گا آپ کو ریال ٹائم اشٹاک رکومنٹیشن بھی ملے گا موتیلال اوسوال کے موبائل اپلیکیشن پر جو بلکل فری ہوگا موتیلال اوسوال سے جڑتے ہی آپ کو ایک ویلکم باسکٹ دیا جائے گا جس میں آپ ان کے اے آئی بیسٹرولز یوز کر سکتے ہیں جانور کہا گیا ہے جو کہ اپنا زیادر سمیں اپنے پریوار کے ساتھ ہی گزارنا پسند کرتا ہے لائنز انسانوں سے ذرا بھی خوف نہیں کھاتے لیکن بنا کسی وجہ سے وہ حملہ نہیں کرتے کئی بار تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چیتا ٹورش کے کار یا پھر وین پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں چیتا کو پریشان کرنے کے بعد ہی چیتا حملہ کرتا ہے ورنہ وہ ایک بہت ہی شانتھ اینیمل ہے لائنز اور چیتا اپنے ٹورش میں دوسرے کسی اور کو دیکھنے کے بعد وہ ان کے طرف آکرشت ہوتے ہیں وہ دیکھنے آ جاتے ہیں کہ کون سا نیا اینیمل ان کے ٹورش میں آیا ہے لائنز کے مقابلے ٹائگرز ٹورشٹ پر زیادہ حملہ کرتے ہیں ٹائگر کو اپنے ٹورش میں کسی کا گھسپیٹ پسند نہیں ہے اسی لئے ٹائگرز کا اٹیک پرسنٹیج لائنز کے کمپیرزن میں تھوڑا زیادہ ہے اور تو اور ٹائگرز نے کئی انسانوں کی جان لی ہے کیونکہ ٹائگر اسٹرکٹلی ٹیلیٹری اینیمل ہے اور اس کے ٹیلیٹری میں کسی کی ٹریسپاسنگ اسے پسند نہیں ہے لائنز ٹورشٹ پر ڈائریک ٹھملا نہیں کرتے وہ پہلے زور زور سے دھارتے ہیں اور پھر چارج کرتے ہیں لیکن ٹائگر ڈائریک ٹھملا کرتا ہے اگر کوئی انسان لائنز کے بیچ میں کار لے کر جاتا ہے تو اسے پہلے یہ بات سمجھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کار کی ونڈو اور ڈور پراپرلی لوگ کر کے رکھے ایسا ہی ایک بار ایک لائنز سے گلتی گلتی میں ایک کار کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے کہ کار میں بیٹھے لوگوں کی جان جاتے جاتے رہ جاتی ہے انسانوں کی گلتی ہی ان کے موت کا کارن بنتا ہے اور نام بے زبان جانوروں کا لیا جاتا ہے اور بدنام ہوتے ہیں یہ بے زبان جانور کئی بار تو لائنز کو ٹوشٹ پر دہارتی فید رکھا گیا ہے لائنز اگر آرام کر رہے ہوں اور آپ انہیں پریشان کروگے تو وہ بہت زیادہ ایگریسیف ہو جاتے ہیں اپنے آس پاس دیکھنے کے کارن انہیں انسانوں کی موجودگی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لائنز بھی اپنے بچوں کو انسانوں کی بیچ میں لے کر آتی ہیں جس سے کہ ان کے بچوں کو بھی انسانوں کی عادت لگ جاتی ہے کئی بار کچھ لوگ اپنے کار میں سے نکل کر جنگل میں گھومنے چلے جاتے ہیں جس سے کہ ان کے اوپر حملہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کئی بار تو اپنے کار کے اوپر کی ونڈو کھڑی لگ دیتے ہیں جس کے کارن کوئی بھی وائلڈ اینیمل کار کے اوپر چڑھ کر کار میں گھوشناتا ہے لیکن آج تک ایک بھی ایسا نیوز اور کمپلیٹ نہیں آیا ہے کہ کسی لائن نے ٹورشٹ پر حملہ کر کے اس کی جان لی ہو ایسا بہت ہی ریرشٹ آف تی ریر ٹائم میں دیکھا گیا ہے اگر آپ وائلڈ سفاری پر جانا چاہتے ہیں تو پوری طریقے سے ٹور کے ناللیج لیجئے اور پروٹیکشن کے بینا ٹور پر نہ جائیں اور جب بھی جائیں کسی ایکسپرٹ گائیڈ کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وائلڈ اینیمل کی سرچہ بھی پوری طرح سے ہو سکے دوستو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں نیشنل پارکس تو بینا کسی دلی کے جلدی جائیے کیونکہ ہمارے بھارت میں کئی سارے نیشنل پارک ہے جہاں کافی شاندار ٹائگرز موجود ہیں جسے دیکھنا کافی اچھا ایکسپرینس ہوگا اس لیے اگر آپ کوئی ویکیشن پلان کر رہے ہیں تو ایک بار ضرور وائلڈ لیف سفاری پر جائیے دانگیو سو مچ گائیز